نمستے پیارے بچو آج کی کلاس میں آپ کا سواگت ہے آج کی کلاس میں ہمیں کسی سنکھا کے دسملو پرسار کس پرکار نکالتے ہیں ستھا یا دسملو پرسار کون سا دسملو پرسار ہے سان دسملو پرسار ہے یا اے سان دسملو پرسار ہے اس کے بارے میں ہمیں گستار سے چرچہ کریں گے پیشلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پرمی سنکھاوں کے دسملو پرسار دو پرکار گئے ہوتی ہیں پہلا سان دسملو پرسار دوسرا اے سان دسملو پرسار سان دسملو پرسار میں ہم نے بڑا تھا اے دسملو پرسار یا دی کسی سنکھا گئے سان دسملو پرسار میں ہم نے دیکھا تھا یا دی کسی سنکھا کے بعد دسملو آتا ہے اور اس کے بعد کسی بھی سنکھا کی بار بار پنرہ ورطی نہیں ہوتی ہے تو وہے نمبر ہے سان دسملو پرسار ہے ترمی نیٹی دی سیمل ایکسپینسن کہلاتا ہے اے سان دسملو پرسار ہے وہے دسملو پرسار ہوتا ہے جس کے بعد کسی سنکھا کے دسملو آنے کے بس ساتھ سنکھا کوئی بھی سنکھا کی بار بار انرہ ورطی ہوتی ہے تو وہے اے سان دسملو پرسار کہلاتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پسلی کلاس میں بستار سے حدین کر لیا تھا آج کی کلاس میں ہمیں ان کا سان دسملو پرسار اور اے سان دسملو پرسار کا بستار سے نمدہ دارنوں کے دوارہ چرچسہ کریں گے جس نے پیدا پرسن دیا ہے نمدگیت دسم نمدگیت بینوں کو دسملو روپ میں لکھئے اور بتائیے کی پرتیک کا دسملو پرسار کس پرکار کا ہے جس میں پیدا دیا ہے ستیس بٹا سو اس کا دیکھتے ہیں کس پرکار دسملو پرسار نکالیں گے اور پھر بتانا ہے کی یہ دسملو پرسار سان دسملو پرسار ہے یا اے سان دسملو پرسار ہے تو دیکھیں آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں ستیس ہو جائے گا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کی ستیس میں سو کا واگ دینے پر کوئی بھی پوائنٹ کے بعد کسی بھی سنکھیا کی بار بار پندرہ بڑتی نہیں ہوتی ہے تو یہ ہے سان دسملو پرسار ہے دوسرا ایک میں گیارہ کا واگ دینہ ہے تو یہاں پر ہمیں دیکھیں گے کہ یہ ایک میں گیارہ کا واگ دینے پر یہ سان دسملو پرسار ہوگا یا اے سان دسملو پرسار ہوگا تو ایک میں پہلے گیارہ کا واگ دیتے ہیں ایک میں باگ دیں گے گیارہ کا ایک چھوٹا ہے گیارہ سے پورا پورا باگ نہیں جائے گا اس لیے اوپر جیرو لگاتے ہیں ایک پوائنٹ لگاتے ہیں جیرو کے بعد تو نیچے اوپر پوائنٹ لگائے تو نیچے جیرو آ جائے گی پھر باگ نہیں جا رہا تو پھر اوپر ایک پوائنٹ لگا ہے پہلے سے تو ایک پھر جیرو اتار لیں گے نیچے تو گیارہ کا سو میں باگ دیں گے نو ٹائم نو بار میں نان میں آئے گا گیارہ نیمے نان میں دس میں سے نو گیا ایک نو میں سے نو گیا جیرو سو میں سے نان میں گیا ایک پوائنٹ لگا رہا کیا ہے پھر نیچے جیرو اتر جائے گا پھر چھوٹی سنگھ گیارہ سے دس سے تو پھر پوائنٹ لگا رہا پھر ایک اوپر جیرو لگیں گے پھر نیچے ایک آ جائے گی اور جیرو جیرو گیارہ نیمے نان میں سو میں سے نان میں گیا ایک بچ جائے گا پھر یہی پوائنٹ لگا رہا ہے جیرو اتر جائے گی پھر باگ نہیں جائے گا پھر ایک اوپر جیرو لگے گی پھر جیرو اتر جائے گی پھر نیمے نان میں سو میں سے نان میں گیا پھر ایک پوائنٹ لگا رکھا ہے جیرو اتر جائے گی پھر اوپر ایک جیرو لگائیں گے پھر جیرو اتر جائے گی گیارہ نیمے نان میں نیچے آئے ایک آ جائے گا اس باگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میں گیارہ کا باگ دینے پر ہے جیرو کے بعد ہے جیرو میں پوائنٹ کے بعد ہے نو جیرو نو جیرو کی بار بار پنراورتی ہو رہی ہے اور ہم جانتے ہیں پوائنٹ کے بعد جیدی کسی سنگیا کی بار بار پنراورتی ہوتی ہے تو وہ احسان دسملوں پرسار گلاتا ہے تو یہ باٹا گیارہ ایک احسان دسملوں پرسار ہے یہ باٹا گیارہ میں باگ دینے پر ہے آئے گا جیرو پوائنٹ نو جیرو نو جیرو نو جیرو اس پرکار باگ چلتا رہے گا یہ پوائنٹے باگ ختم نہیں ہوگا اس کو ہم میں اس پرکار لکھیں گے جیرو پوائنٹ نو جیرو اوپر لگا دیں گے ایک بار کیونکہ نو جیرو نو جیرو کی بار بار اس میں پنراورتی ہو رہی ہے تو یہ ہے انعوسانی آورتی کا رکھتا ہے یا ایسا ہم دسملوں پرسار بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا دیرکھا اس میں چار سے یہ ایک بٹا آٹھ ہے اس کو سر لبین میں نمی برکار لکھیں گے آٹھ چوکے بتیس پلس ایک تینتیس بٹے آٹھ آپ دیکھیں گے کہ یہ دسملوں پرسار ہیں سان دسملوں پرسار ہے یا ایسا ہم دسملوں پرسار ہے تو تینتیس میں ہمیں پہلے آٹھ کا واق دیں گے آٹھ چوکے بتیس آٹھ پانچو چاڑس ہو جائے گا زیادہ تو آٹھ چوکے بتیس تینتیس میں سے بتیس گیا ایک آ جائے گا اوپر لگے زیرو اوپر لگے پوائنٹ نیچے آ جائے گا زیرو آٹھ میں آٹھ کا دسملیں بھاگ دیں گے آٹھ ایک بار میں جائے گا نو دسملیں سے آٹھ گئے دو آ جائے گا اوپر لگے یہ پوائنٹ نیچے آ جائے گا زیرو آٹھ تیہ ہو جائے گا چو بیس آٹھ دنے سوڑا بیس میں سے سوڑا گیا چیار اوپر پوائنٹ لگے ہوئی ہے نیچے جیرو آ جائے گا آٹھ پانچو چاڑس بھاگ یہیں پر انتے ختم گزاتا ہے تو تینتیس میں آٹھ کا بھاگ دینے پر چار پوائنٹ ایک دو پانچ آئے گا اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کسی بھی سنکھیا کی بار بار پنروتی نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہے احسان دسملوں پر سار ہے تو یہ ہے سان دسملوں پر سار ہے اس کے بعد اس میں ہے چوتھا نمبر تین میں تیرہ کا بھاگ دینے پر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے سان دسملوں پر سار ہے یا احسان دسملوں پر سار ہے تین میں بھاگ دیں گے تیرہ کا پورا نہیں جائے گا سنکھیا سوٹی ہے تو اوپر لگائیں گے ایک پوائنٹ نیچے بھتر جائے گا زیرو تیرہ تیرہ چاریس ہو جائے گا زیادہ تو تیرہ دو چھبیس تیس میں سے چھبیس گیا وہ نیچے بھتر جائے گا چیار پوائنٹ لگائی ہوئی ہے پھر آ جائے گا زیرو تیرہ تیرہ چاریس تیرہ چوکے بھتر جائے گا چاریس میں سے ایک چاریس کیا ایک پوائنٹ لگائی ہوئی ہے پھر جیرو اتر جائے گی پھر بھاگ نہیں جائے گا پھر اوپر ایک جیرو لگے گی تیرہ نیمن تیرہ پانچ پینسٹ تیرہ چکٹ انتر تیرہ ساتھی کیان میں جائے گا تیرہ تیرہ سچیار زیادہ ہو جائے گا سو امیسی کیان میں گئے بھت جائے گا نو نو کے بعد تیرہ کو نو میں بھاگ نہیں جائے گا اس لئے اوپر پوائنٹ گئی ہوئی ہے پھر ایک نیچ سے جیرو آ جائے گی تیرہ پانچ پینسٹ تیرہ چکٹ انتر تیرہ چکٹ انتر تیرہ ساتھی ہو جائے گا ایک آن میں زیادہ تو نیچے اتر جائے گا ٹانتر دس میں سے آٹھ جائے گا دو یہاں بھاٹ میں سے ساتھ گیا ایک پھر پوائنٹ گئی ہے پھر جیرو شویر تیرہ نیم جدا ایک سو آٹ شویر تیرہ نیم جدا ایک سو آٹ شویر تیرہ نیم سے سترہ تیرہ دو ستیر تیرہ نیم ہم جانتے سترہ یہاں پر دس میں سے ساتھ جائے گا تین یہاں پر ایک میں سے ایک زیرو پھر ایک جیروہ اتر جائے گی نیچ سے تیارہ دونی چھبیس تیس میں سے چھبیس آئیں گے چیار پھر باغ قتم نہیں ہوگا پوائنٹ لگائی ہوئی ہے پھر جیروہ اتر دیں گے تو کیا کریں گے ساریچ دے رکھایا ہے ساریچ دے رکھایا ہے تیرہ دونے ب crazy تیرہ تیرہ تھی손 سارس تیرہ تی اون سارس ساریچ میں سے سون سارس گیا ایک سالے گا پوائنٹ لگائی ہوگیا پھر جیروہ پھر جیروہ پھر ایک زیروہ لگائیں گے پھر تیرہ نمئنی نان میں ہمیٹ باغ قم imperative نہیں تیرہ ساتھی کیان میں ہو جائے گا یہاں پر پھر نو بج جائے گا پھر باغنے جائے گا پھر زیر اتاد لیں گے تیرہ پانچھے 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 تیرہ چکٹھنٹر پھر دس میں سے آٹھ جائے گا دو آٹھ میں ساتھ یا ایک پھر زیر اتاد لیں گے تیرہ پانچھے 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 تیرہ چکٹھنٹر تیرہ ساتھی تیرہ نمیہ سو سترہ تیرہ پھر جائے گا دس میں سے ساتھ جائے گا تین ایک میں سے ایک جائے گا زیر تو ہم دیکھتے ہیں کہ باغ گئی سے تین سے شروع ہو رہا ہے تو تیرہ کا باغ دینے پر تین کا باغ دینے تیرہ میں تو سنکھے آئے گی جیرو پوائنٹ دو تین جیرو سات چھے نو دو تین جیرو سات چھے نو تین جیرو سات چھے نو تو اسے ان کیا کی بار بار پناہ بڑتی ہو رہی ہے تو ہم نمبر کا لکھ سکتے ہیں جیرو پوائنٹ دو تین جیرو سات چھے نو اس پر گا لکھ سکتے ہیں تو یہ ہے احسان دسملو برسار ہے تو دیکھئے دو بٹا گیارہ کا دسملو برسار آسمان ہے اس میں دو بٹا گیارہ دو میں گیارہ کا باغ دیتے ہیں تو یہ پورا پورا نہیں جائے گا اس کے لئے اوپر پوائنٹ لگا لکھتے ہیں اور نیچے ادھر جائے گی جیرو گیارہ دونے باہر زیادہ ہو جائے گا گیارہ ایکم گیارہ بیس میں سے گیارہ جائے گا نو بت جائے گا پھر پوائنٹ گئے پھر جیرو در جائے گی گیارہ آٹھ ہی ٹھاسی نبہ میں سے ٹھاسی گئے بچ جائے گا دو پھر جیرو در جائے گی پوائنٹ گئے ہوئے ہے گیارہ ایکم گیارہ گیارہ دونے باعث ہو جائے گا زیادہ بیس میں سے گیارہ جائے گی نو بت جائے گا جیرو آ جائے گی گیارہ آٹھ ہی ٹھاسی سیس پر رہ جائے گا دو اس پر کا یہ باغ واپس سروع ہو جاتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کی تھارت دو میں گیارہ کا باغ دیتے ہیں تو جیرو پوائنٹ ایک آٹھ ایک آٹھ اس پر کار باغ چلتا جاتا ہے لیکن باغ پونتے قتم نہیں ہوتا ہے تو اس کو کس پر کار لکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ ایک آٹھ بار سے لکھ سکتے ہیں تو یہ کیا ہوگا احسان دسملو بسار ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں لاشٹ اس میں آئے گا چھٹا جس میں تین سو انتیس کا باغ دیں گے چار سو کا تین سو انتیس میں چار سو کا باغ دیں گے تین سو انتیس میں باغ دیتے ہیں سر سو کا پورا پورا نہیں جائے گا تو اوپرا جائے گی پوائنٹ نیچے جیرو چار سو چار سو دو اٹھ سو چار سو اٹھ پنجیو دو زار یہ بھی کم ہے چار سو چھکے سو بھی سو چار سو ساتھی اٹھ آئیس سو چار سو آٹھی بتیس اب دیکھتے ہیں ہمیں چار سو نیمے زیادہ ہو جائے گا چار سو آٹھی بتیس سو جیرو بت جائے گا یہ نوگا جائے گا نیچے پھر باغنے جائے گا پھر جیرو اتر جائے گی چار سو دونی آٹھ سو چار سو تیس زیادہ ہو جائے گا بت جائے گا سو پھر باغنے جائے گا پھر اتر جائے گا ایک جیرو نیچے آ جائے گی سو کے بعد یہ ہو جائے گا ایک زار چار سو دو ایک زار چار سو دو سوری آٹھ سو یہ بت جائے گا آزار میں سے آٹھ سو جائے گا دو سو چار سو سے چھوٹا ہے دو سو پھر ایک جیرو پوائنٹ لگایا ہوا ہے پھر جیرو اتر جائے گی تو چار سو پانچو دو زار یہ باغ یہیں پر گمڈیٹ ہوتا ہے تو اسے اتر جائے گا تو آئے گا زیرو پوائنٹ آٹھ دو دو پانچ تو یہ ہے پونتہ باب واجد ہوتی ہے سنگیا تو یہ شاند دسمروں پر ساہر ہے اس میں پوائنٹ کے بعد کسی بھی سنگیا کی بار بار پندرہ بردن نہیں ہو رہی ہے تو یہ احسان دسمروں پر ساہر ہوگا آج کی ویڈیو امیند تک بنے رہنے کے لئے آپ کا دنیا واد اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کی لائک سسکرائب اور سیئر ضرور کے لئے تینکیو دنے واد بلتے ہیں اگری ویڈیو میں دنے واد تینکیو